ہیلو دوستو ویلکم ان آور یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں موجرس موجرس جو کہ ہم نے احمدباد کے مارکٹ لال دروازہ کے پاس سے میں نے خریدا ہے اور یہ ساڑھے نو سو کا پڑا ہے تو ساڑھے نو سو کا ہے یہ موجرس ٹریمر تو چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ساڑھے نو سو میں کیا کیا ملا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیسے کرتے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں اس کے بارے ساڑھے نو سو کا جو آپ نے خریدا ہے اس کا صحیح روپ سے استعمال کر سکیں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈبے پر باکس پر تین سال کی ورینٹی لکھو ہوئی ہے اور یہ مردین جرمنی ہے تو یہ جرمنیز کا ہی اوریجنل جو ہوتا ہے جرمنی کا ہی بنا ہوا ہے اور اس میں لاغو بھی لگا ہوا ہے دیکھیں جیسے کہ اوریجنل کا بھی ایک آپ کو پہچان بتا دیں کہ جب اوریجنل باکس تو آپ اس کو خریدن جائیے گا اس کو اسکریچ کر کے ایک بار دیکھ لیجئے گا جو ڈوبیکیٹ ہوتا ہے وہ بس ایک سٹیکر کی طرح ہوتا ہے نکل لاتا ہے لیکن اوریجن میں آپ کتنا بھی دیکھیں ہم ایسے رگڑ کا آپ کو دکھا رہے ہیں نکالنے ہی کوشش کیجئے گا آپ کو نکلے گا نہیں کیونکہ یہ دبے کے اندر سہی مطلب لگا کے دیتا ہے اس کے ساتھ ایک بلیڈ بھی آتا ہے جو اس میں ہی لگا ہوتا ہے اور آپ کو اندر باکس کھول کے لکاتے ہیں تو یہ دیکھئے جب آپ باکس کھولئے گا تو اس طرح سے ہوتا ہے اس میں ایک کیا کہتے ہیں بک ٹائپ کا تھا جو اس میں کیا 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 کیسے استعمال کرنا اس میں دیا ہوا تھا تو وہ میں نے لکال کے پہلے ہی رکھ دیا ہے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں تو ہاں دوستو میں نے دبے کے اندر سے سارے سمان نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا والا کنگھی ٹائپ کا ہے تو اس میں یہ اججسٹ کرتے ہیں کیسے اججسٹ کرتے ہیں یہ ہمارا موجرس ہے اس میں دیکھئے آپ کو دیکھاتے رہے یہ یہاں پہ ایک کاؤر ٹائپ کا دیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پیچھے کے سائٹ سے کافی چمک رہا ہوگا یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیا ہوا ہے ہاں اوریجنل کا یہ بھی ایک پہچان ہے کہ جو ڈیٹیلز ہوتا ہے وہ کافی بڑیاں سے دیتا ہے ورنہ آپ کو کافی میں لینے جائے گا جو اس کا سیم ٹو سیم ہی ہوتا ہے لیکن وہ ڈبلیکیٹ ہوتا ہے تو اس میں ذرا سا آپ سا دھانی بڑھتیے گا ورنہ بہت فرود ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ کو موزرز میڈین زرمنی مل جائے گا ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ الیکٹرک میں لگا کے کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے اس سے نمبر سیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں اس سے نمبر سیٹنگ ہوتا ہے اور کیسے اس کا استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کیجئے گا تو بلیڈ خراب نہ ہو ورنہ ایک طریقہ ہے جیسے کہ لوگ اس کو چالو کر کے ڈیریکٹ نمبر سیٹنگ کرنے لگتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے تو اس سے آپ ذرا آپ کو دھیان دینا ہوگا اور جیسے کہ اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں آپ کو ہم بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ایسے یہاں پہ اسے سیٹ کرتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے اس میں سیٹ ہو گیا فس رہا ہے تھوڑا سا یہ دیکھئے سیٹ ہو گیا تو اس سے اب لگا کے آپ اس طرح سے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو لکال دے رہے ہیں کیونکہ آپ بھی دکھائیں گے نمبر کیسے لگا کے کٹنگ کرتے ہیں اور اسے بھی اسی طرح سے لگاتے ہیں تو سیم ٹو سیم اور یہ جو برس دیکھ رہے ہیں یہ ایک آئل کی بوٹل ہے تو یہ دراصل ہے کہ جب آپ زیادہ لوگوں کو کٹ لیچے گا تو اس میں چھوڑا گندگی جم جاتا ہے اس کے صفائی کے لیے اور صفائی کے لیے اس میں ایک برس بھی دیا ہوا ہے تو اسے باہر سے بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں اگر اچھے طریقہ صفائی کرنا چاہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دو ہے یہاں اس کو کھول کے اچھے سے اور بہترین طریقے سے اسے صفائی کر سکتے ہیں اور اندر اسے تیل جہاں پہ بلیڈ ہے یہاں بیچ میں بلیڈ ہوتا ہے وہاں پہ بلیڈ میں تیل ڈال دیجئے تاکہ اچھا سا آپ کا ہمیشہ چلتا رہے خراب نہیں ہو جاندی چلی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ لائن میں لگا کے کیسے چالوں ہوگا اور کیسے اس نمبر کو ہم سیٹنگ کرتے ہیں چلی تو یہ لیڈ جو دوستو میں نے اب اسے پلگ میں لگا دیا ہے اور اس میں نمبر کے سیٹنگ کرتے ہیں اب یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں سے آن کرنا ہوگا آن کر دیئیں اور اس کے بعد یہاں دیکھ لیڈ جیسے کہ یہاں پہ بٹن دیا ہوا ہے یہاں پہ بٹن دیا ہوا ہے اور یہ ہمارا اسے نمبر ایجرسٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اس میں پانچ نمبر تک کا ہے پانچ نمبر تک ہم اس میں ایجرسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آن کریں تو تو یہ دیکھ لیچے اب ہم آپ کو نمبر ایجرسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آبی آپ کو یہ آسه خیچ لینا ہوگا یہ بٹن کو پیچھے خیچ لیے اب آپ کو ایک دو تین کر کے دیکھاتے ہیں یہ دیکھ لیچے ایسے گیاب کافی ہے جیسے ایک دو تین چار پانچ پانچ نمبر دکھ آئیے گا تو آپ دیکھئے گا کہ یہاں اس کا جو یہ جالی ٹائپ کا ہے یہ ایک دم باہر آ جاتا ہے اور جیسے ہی آپ دیکھئے اب اس کو ہمیں سے ہٹائیں ہیں پیچھے سے دیکھئے اس بٹن سے ہٹ جاتا ہے یہ ہٹائیے گا تو ابھی دیکھئے اس کے برابر میں آ جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک دو تین چار پانچ آپ اپنے مرجی سے سیٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں تو آپ کا آن کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیجی جب آن کیجے گا اس کو تو اس طرح سے دیکھئے ہلکی بھن بھنہ ہٹ والی آواز آتی ہے اور آپ جہاں مرجی سے چلا سکتے ہیں بال کا ٹنکر سکتے ہیں جہاں مرجی آپ کو ایک دو تین لگا کے تو چلیے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جو بزانا تھا صحیح اور کچھ چیزوں کا دھیان رکھ لیجیے گا کہ کہیں آپ کو فراد نہ ہو جائے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے انسی جو کا خاص دھیان دیجیے گا جیسے کہ میڈین جرمنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ کچھ اوریجنل کے پہچان ہیں اور یہ جو تار پہ ہیں تار پہ بھی دیکھ لیجیے جو لکھاوٹ ہوتی ہے جو آپ کو ہم دیکھا دیں یہ دیکھ لیجیے تار پہ کچھ لکھاوٹ ہوتی ہے یہ پرینٹنگ ٹائپ نہیں ہوگا جو ڈبلیکیٹ ہوتا ہے اس میں پرینٹ کیا ہوگا لیکن جو اس میں کافی بہترین طریقے سے لکھا ہوگا جو آپ کو دیکھنے میں ہی لگ جائے گا یہ بغل سے نہیں ہے بس اس میں اوریجنل ٹائپ گئی ہے تو چلیئے ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہوا تو لائک کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا Thank you very much